اسلام علیکم آج میں جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے بٹر چکن مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئے گی اس کے لیے میں پہلے چکن تکہ تیار کروں گی میں نے اس کے لیے پسا وزیرہ آدھا چاہ کا چمچ لیا ہے نمک حضب زائقہ یا آدھا چاہ کا چمچ کشمیری لال مرچ ایک چاہ کا چمچ پسی لال مرچ آدھا چاہ کا چمچ پسا سکھا دھنیا ایک چاہ کا چمچ دہی دو کھانے کے چمچ سرکہ دو کھانے کے چمچ کٹی گالے مرچ آدھا چاہ کا چمچ پسا گرم مسالہ آدھا چاہ کا چمچ اور چکن بونلس آدھا کلو اب سارے مسالے چکن کے اوپر لگا لیں یعنی کہ سارے انگریڈینز جو ہیں وہ چکن کے اوپر لگا لیں کشمیری لال مرچ سکھا دھنیا نمک لال میچ پسا گرم مسالہ پسا زیرہ کٹی گالے میچ سرکا یہ سب چیزیں چکن کے اوپر اچھی طرح لگا دیں اور آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں میں نے چکن کو سیکھوں میں پروہ لیا تھا اور ایک طوے کے اوپر میں نے تین کھانے کے چمچ آئل ڈال کر میں انہیں فرائے کروں گی تین منٹ ایک سائٹ سے اور تین منٹ دوسری سائٹ سے فرائے کروں گی چھے منٹ بعد میں چکن کو آگ پر ہلکا سا سیکھ لوں گی یعنی کہ دو منٹ تک سیکھوں گی اب چکن مکھنی بنانے کے لیے جو انگیڈینز یوز ہوں گے وہ نوٹ کر لیں اس کے لیے نمک حسب زائقہ یا آدھا چائے کا چمچ پسہ لحسن ادرک ایک چائے کا چمچ پسہ زیرا آدھا چائے کا چمچ حلدی آدھا چائے کا چمچ پسہ گرم مسالہ آدھا چائے کا چمچ کٹی لال میرچ پسی وی لال میرچ آدھا چائے کا چمچ اور دو درمیانے سائز کے ٹوماٹر لے کر میں نے ان کو اوبار لیا تھا اور ان کا چھلکہ اتار کے انہیں پیس لیا تھا کریم آٹھ کھانے کے چمچ اور مکھن آدھا کپ اور چکن تکہ جو میں نے تیار کیا تھا یہ وہ ہے ایک پتیلی میں پانچ کھانے کے چمچ آئل ڈال کر اس میں لسن ادرک ڈال کر اسے فرائی کیا میں نے دو منٹ کے لیے پھر میں نے اس میں ٹوماتر پیس ڈال دیا پھر حلدی ڈال کے میں مکس کروں گی پھر نمک لال میرچ پسہ زیرا پسہ گرم مسالہ بھی ڈال دوں گی جب ٹوماتر کا پیسٹ اور پانی خوشک ہو جائے گا تو پھر میں اس میں چکن تکہ شامل کر دوں گی اور دو منٹ فرائے کرنے کے بعد اس میں مکھن شامل کر دوں گی تین سے چار منٹ کے بعد مکھن شامل کرنے کے تین سے چار منٹ کے بعد کریم ڈال کر چولا بند کر دوں گی اور چولا بند کرنے کے بعد کریم کو اچھی طرح مکس کروں گی چکن مکھنی تیار ہے یہ اس کی فائنل لوک ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری چکن مکھنی کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری چکن مکھنی کی ریسپی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے یہ بالکل فری ہے اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے کیونکہ اس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے گی اگر آپ کو میری ویڈیو سے متعلق کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے بہت شکریہ پھر سے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ